خبر دیں آپ کو کہ سابق چیف جسٹس آف پاکستان افتخار محمد چودری سے بدسلوکی کی کیس میں سپریم کورٹ نے سابق آئی جی اسلام آباد سمیت دیگر ساتھ پولس افسران کی اپیلیں مسترد کر دی ہیں سابق آئی جی اور چیف کمیشنر اسلام آباد سمیت چار افسران کی سزائیں بھی بحال رہیں گی اسی سلسلے میں بات کریں گے پھر نمائند عدیل سفراز سے عدیل بتائیے گا سوالے سے کیا اپ ڈیٹس ہیں آپ کے پاس جی آج سپریم کورٹ نے سابق چیف جسٹس افتخار جوزی بدسلوکی کیس کا فیصلہ سنا دیا ہے اور سابق آئی جی اسلام آباد اور دیگر جو ساتھ پولیس افسران ہیں ان کی اپیلیں مسترد کر دی ہیں اور ٹرائل کورٹ کا فیصلہ بحال کر دیا ہے سابق آئی جی چیف کمیشنر اسلام آباد سمیت چار افسران کو برخواست جو عدالتیں ہیں ان کی سزائیں جو ہیں وہ بحال ہیں جبکہ دیگر دی افسران کو پندرہ روز کے لیے جیل بھیج دیا گیا ہے جسٹس آصف سعید خوصہ کی سربراہی میں فانش اکنی لاجر بینٹ نے یہ فیصلہ پندرہ مہی کو محفوظ کیا تھا دو ہزار ساتھ میں اس وقت کے چیف جسٹس افتخار جوزی کو گھر سے عدالت لاتے وقت روکا گیا تھا اور ان کے ساتھ موہینہ طور پر بدسلوکی بھی کی گئی تھی سابق چیف جسٹس کے ساتھ بدسلوکی کے بعد چیف جسٹس نے از خود نوٹس لیا تھا اور اس کے بعد یہ کیس کافی عد سے کے بعد اب چیف جسٹس جسٹس میاں ساکر بن سار نے اپنی عدالت میں لگایا اور جسٹس آصف سعید خوصہ کی سربراہی میں پانچ اکنی لاجر بینٹ نے اس کیس کا فیصلہ پندرہ مہی کو محفوظ کیا تھا جو کہ آج سنا دیا ہے اور ٹرائل کورٹ کی جو فیصلہ تھا اس کو بحال کرتے ہوئے ان کی اپیلیں خارج کر دی ہیں ٹھیک ہے بہت شکریہ آپ کا عدیل احمد سرفراز